بھارت گئے پاکستانی نے زندگی میں پہلی بار کیا بارتیہ فلائٹ پر سفر دیکھ کر اڑ گئے پاکستانی کے ہوش پاکستانی نے سفر کی ہاں پتہ نہیں ہے یہ تو واج کریں گے تب اس کے بارے میں ایڈیا لگے گا کیا دیکھتے بھائی آخر پاکستانی کا بھارتیہ جہازوں پیار اور وہاں کے ائرپورٹ ہاں کوئی زہاری سی بات اسے دیکھیں گے تو واج پہلے کر لیتے ہیں اسٹاک اس کیا ہے تو میری پیلی فلائٹ کیا میں دیکھیں گے اچھے ہی بینک رانے میں ہوں بای ہمارچ پاکستانی نے بھی یہ دیا ہے یہ کہ ایڈیا کا ہے کیونکہ فلائگ انڈیا کا لگا ہوا ہے ہیڈا پر ویلکم بہت کو میں یوٹیوب چینل ایک برس ایک برس ایک شیاب کا سواگت ہے ہمارے ایک نئے بلوگ میں ابھی میں آ چکا ہوں جی پھلال جہدپور کی ائرپورٹ پہ ابھی میں جاؤں گا جہدپور کے لیے تو یہ میری زندگی کی پہلی فلائٹ ہوگی میں چاہ رہا ہوں چلتے ہم سیدھا اور یہ جہدپور ائرپورٹ ابھی میں جاؤں گا سیدھا جہدپور کے لیے جہدپور کے لیے چلتے ہوں سیدھا یہ آپ دیکھ پارے ہیں خوبصورت سا اور پیارا سا ائرپورٹ یہاں پہ ابھی ہم لیں گے یہاں سے ٹکیٹ اور پھر چلیں گے سیدھا ائرپورٹ کی طرف آئی جہاز کی آج ہم پہلی بار سہر کریں گے آپ اگر بیلڈنگ کو دیکھو تو بھائی ساپ کتنی پیاری سی بیلڈنگ ہے یہاں پہ بہت ایک خوبصورت ہے آج ہی جنس کریں گے میری فلائٹ کی ٹکٹ ہے انڈی گو ہے یہ پیاد رام یہ بورڈنگ پاس دکھا ہے جاپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر رامہ دو کا مجھے پترنا ہے اور جاپور سے جاپور کے لیے جا تو یہ میری پہلی فلائٹ ہے جی یہ ہو کہ سب کچھ اچھا فلو تو میں آپ کو سب سے پہلے ائرپورٹ کا انڈر کا بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح رہنے بالا ہے فرن میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ رش رہتا ہے چاہے وہ ائرپورٹ ہو یا کوئی بھی ہو اور کافی زیادہ صفائی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سپر کلاس اینڈ آمیزنگ کنڈیشن یہ دیکھ سکتے ہو آپ جی یہ اندر کا ہے جی سسٹم یہ ہے جی اندر کا ویٹنگ ایریا آپ دیکھا رہے ہو یہاں پہ میں بھی ویٹ کا نہ ہوں تو فرن جی چا ہوا کہ میری پلائٹ ہوگی تورس لیٹ ہونے کے پارے پلائٹ والوں نے بھی یہ دیا ہے یہ چاہتے ہیں وہاں آپ پہ بر جو دکھاتے ہیں کہ سوری فاردہ ان کنوانشن یہاں لیٹل گیم تو سورٹن یور ریٹ کچھ اس طرح کا لکھکے انہوں نے دیا کہ سوری کر رہے ہیں تھوڑا سلیٹ ہو گیا بسکتے کھل کے دیکھتے ہیں کہ ایسے اوپر تو دیکھوں اس پہ لکھا ہے سوری ہمیں ملکتے ہو گیا آپ کچھ نہ کریں یہ ایک بسکت دیا ہے کچھ سناکس ہے اس کے علاوہ یہ کچھ جوش ہے اور اس کے زیادہ اس پرو ہے انہیں اندی گو کی بس اندی گو کی بس اندی گو کی بس کے اندر بلکن اور یہ ہے جی بس کافی اچھی ہے رپورٹ ہاتھ ہے سکیوٹی بھائی ٹائٹ ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے شیرا ایکسائیٹ ہو بہت بڑا چھوڑ ہوئے بہت بڑا چھوڑ سو فرینڈ ہم آپ کو ایک فیکٹ بتاتے چلتے ہیں کہ انڈیا کے اندر تقریباً ساڑھے چار ہزار ڈیلی فلائٹ جو ہے وہ اڑانے بھڑتی ہیں اور ساڑھے چار لاک سے پارٹ لاک کے درمیان لوگ ڈیلی سفر کرتے ہیں اب آئی کتنا پیارا انڈیا کا فلاغ یہاں پر دیکھنے کمیتا ہے بہت بڑا ائرکرافٹ کافی زیادہ سندھر آئی لوف بھارت دیکھو نا یہی تو انڈیا کی شان ہے کہ وہ اپنی ترنگا پہلے لگا دی ہے ہمارے ہاں تو دور دور تک نظر ہو جاتے ہیں ہم تو اپنی پیٹی باندھ رہے ہیں اس طرح سے دیکھو نا پہلی دفع یہ چاہتے ہیں ڈیو فلائٹ لو گروز نہیں ہیں ڈ دیا کے اندار 137 ہواعیس آڑے ह ہے کریبن 103 گھریلو یعنی ڈو میسٹک اکری بان 24 جلuar زیادہ ڈیو س Hyun ڈانلکون میں بہر جانے کے لیے Unternehmen giDER کام کے ذا زیر انشیاں سامان گروز دیکھو تیتیخوا کے فرحام میں جو تب کوہ ٹھیک ڈیسرملormalی ایک بارت س کام cuatro بلانے دنیا ڈیسرین گو viewed ڈیسرین گوز یہاں سے بھی لائٹ ہے یہاں سے یہ کچھ ہوا چاڑ رہی ہے یہ دیکھو اچھا ڈائٹس ہی کھل گیا اس طرح پڑ گیا یہاں آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ کچھ رکھ کے کھا رکھی سکتے ہیں یہ کیا چیز ہی تھی انسٹرکشن سے میکھی ہوئی ہے مچھو انسٹرکشن دے گئی ہے یہاں اگر میرا سمان پڑا ہوا ہے یہاں پڑا ہوا ہے اگر جوان پڑا ہے یہی پڑا ہے کون ہے ہی پڑا ہے ہی آج پیہ جی رنوے کے اوپر ابھی تک زمین کے اوپر یہ ہے یہ یہ کھوڑا ہے نینا با مہم ہے جی یہاں امہ بایرت کے جازو کی کھولٹی ہے بھی ہیں پرانے کھٹارا جازو نہیں ہے آپ لوگ آپ پیئے یہ ہے کہ ہمارے مہم کو لگ پتا جائے گا اوپر سے اوپر جا رہا ہے جی گائز بہت ہی لیے اوپر چلا گیا رہا ہے بادلوں میں چلا گیا ہے جی گائی سے بارا کتا خوش ہے کہ اس کا پہلا سفر یہ ایڈیا کے اندر ہے نا جس لیے اسے سفر کرنی ہے پاکستان میں زندگی لگا رہا ہے میں ہوں جی سامنے بادل اور بادل دوڑتے ہیں میں ہوں جی سٹائم بادلوں کے آنے میں آئی سے ورسست ہے نو تین ہزار پہ تھی ہوگا ہے چالو بھارت گیا ہے تو اس کا پہلا دیکھو گائز نیچے دردی بیچ میں آسمان اور بادل بادل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے بادلوں کے اوپر بادل آئی نہیں بادلوں کی ہاتھ یہاں تک ہی ہے کلکل نیچے بادل آگئے ہیں گائز یہ دیکھنا رہا اوپر آسمان اور نیچے بادل نیچے بیلڈنگز نیچے گاؤں نیچے شہر نیچے دیکھا ہے سب کے اندازر آ رہا ہے ہاں اوپر ہے جی ہم اور بیچ میں ہے نیچے ہے جی بادل یہ دیکھا ہے بہت دین جاتا آ رہا ہے موسیقی اندازری سال ہے میرے عطا سواروں گا آپ کنیچے دیو ہیں تین جاتا آ رہا ہے دین جو آنسا دین جو ہے موسیقی اگلے آنسا خواہ۔ بڑا صندو ہرے ہیں نیچے دین جو نیچے دین جو میں آپ دین جو جائپور جائپور آگے ہیں ملو اس بیٹو گرسے ملو اس بیٹو گرسے لینڈ ہو رہا ہے دیکھو آیا ہے آگیا پانیوں میں ہم ملو اس بیٹو گرسے ہم ملو اس بیٹو گرسے ہم ملو اس بیٹو گرسے یہاں چکا جیرنوی ہم لائک کرنے ٹھیک ہے یہ 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 لینڈ ہونے والا ہے یہ یہ نوے کے بیٹو گرسے یہ ہو جائے لہا ہے تائروں کی آواز آئی ہے نا یہ سیسولی ہے یہ کیتنا خوش ہے کہ بھائی اگر آپ موبائل فونز کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایٹی بھوڈ ہے انڈیا جہاں سے بیمار میں رہنا چاہتے ہیں بیمار میں رہنا چاہتے ہیں بہتا جزا ہے نا سرویس کے احساسی ہم لینڈ کر چکے ہیں اور اچھی سرویس دینے کے لیے یہ ہے جی بہتا ہے تابakt ہے very beautiful and it's very nice سارے ایرپورٹوں کو ورڈ کلاف بناتی ہے جو ایرپورٹ میں تھا تو میں نے فلائٹ میں تھا تو میں نے فلائٹ میں تھا تو میں نے فلائٹ میں ملے نہیں تو میں نے فلائٹ میں آرام سے گئے میری پہلی فلائٹ آسانی سے بہت اچھے سے لینڈ کروانی آگے دیکھو اس کو چوکلیٹ دیے کیونکہ ان کو پتہ لگا ہوگا نا کہ پاکستان سے آگے تو بھائی انہوں نے آگے چوکلیٹ دی یہ چیز ہوتی ہے نا وجہ پہلی ایکسپیرینس تھا پاکستان سے گیا ہے تینڈی گو میں سفر کی ہے پاکستان میں ہوتا تو یہ زندگی بار سفر ہی نہ کر سکتا وہی نا بھائی کدھر سفر کر سکتا تھا پوری زندگی میں کہتا ہوں یہاں پر ہماری ہو گئی ہم لوگوں نے ابھی تک جازبہ ٹراول نہیں کیا ہزار دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں علاقے پیسے جیسا بھائی کیا بندہ بولے لیں کہ بھائی بات ہے ایک بندے کا تیس ہزار کا ٹکٹ ہو کسی پاگل کتے نے کٹا گیا یہاں پر چوبی سال ہے وہ تم نے نہیں کیا پچاس سال میں نے نہیں کیا لیکن دیکھو بھائی خوش نصیبی ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں کہ مل دی انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر وہ دیکھو یہ پاکستانی بھی انڈیا کیا ہے یہ وہاں پر گھوم رہے وہ وہاں پر ایکسپیرینسز کر رہا ہے لیکن دیکھو بھائی زندگی میں پہلی بار کہاں پر بیٹھا بھارت کی فلائٹ جو اسے ہزار دو تین ہزار کا کرایا ہوا ہوگا یہاں پر ٹکٹ ہوگا دو تین ہزار پیہ اسے دیو کا کرا دیو زندگی بار تم پاکستان میں کہا ہے تمہارا کوئی شپنا نہیں پورا ہوگا وہ تمہارے ساتھ والے ملک میں انڈیا میں پورا میں وہی تو سوچ رہو اور ائرپورٹوں کی خوب سوچی وہ علاق اب بھائی فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہوئی بھائی فلائٹ والوں نے آکے ان کو ایک پیکٹ دیا اسے لکھا ہوا تھا سوری ہم لوگ لیٹ ہو چکے ہیں آپ کو یہ ہم لوگ کمپلسوری مدد ساتھ دے رہے ہیں تو پلیز آپ تھوڑا سا مینج کر لیں بھی میں آپ کو بسکیٹ بھی میں آپ کو دیئے وہ چپس ساتھ آپ کو چپس دیکھ وہاں پر میں کہتا ہو تین دن چار چر گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے پوچھتا ہی نہیں یہ وجہ یہ چیزیں دیتے ہی ساتھ سوری کی ہے ساتھ سوری اوپر لکھا ہوا تھا سپیشل پیپر بھی کہ سوری ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو چکے ہیں تو بھائی آپ تھوڑا سا مینج کر لیں اور بھائی جب وہ واپس لینڈ ہوا ائر ہوسٹس نے آکے اس کو چوکلیٹ دیکھے تھے آپ کی وجہ اندازہ لگا ساڑھے چار آزار فلائٹے روز جاتی ہیں انڈیا سے ساڑھے چار آزار فلائٹے بھو سے کہنا آسانے سو بھی نہیں دو سو بھی نہیں تین سو بھی نہیں ساڑھے چار آزار وہی نا جب یہ پاکستانی بھی جب جہاز پچھاڑا تھا تو بھائی کہتا ہے یہ دیکھو یار انڈیا کا ترنگا اوپر لگا کیوں بھائی صاحب وہاں پر وہ لوگ ہر چیز پر چھاپتے ہیں بلکہ پتا ہے کہ ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے ہمارے جہازوں پر تو دور دور تک پاکستان کا جنڈہ ہی سارا نظر نہیں ہے وہاں پھٹی ہوئی ساری اندر اندر سے جہاز کتاب پیاراتا ہے بھائی صاحب ہر ایک مطلب ٹریس ہم نے رکھی ہوئی چلو بھائی صاحب پراپر ایک سیٹ اپ تھا یہ ایکانوی گلاس کا سیٹ اپ تھا ہمارے ہیں بزنس کلاس کی حالت دیکھ لو تم بولو گے کہ بارت کا ایکانوی کلاس جہازوں کا ہمارے بزنس کلاس سے ہزار گنا چھا ہے بلکہ صحیح بولا بھائی آپ کی کیا تھوٹ ہے بھائی جو اس پاکستانی کا پہلا ایکس بھی رہ دیا تو پھل لٹو ہو گیا بھائی اتنی بڑو آدھنگر تھے تو بھائی